آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کیبل ٹائز کے ساتھ بہت زبردست قسم کے ہیکس روز مرہ کے کاموں میں ہمارے یہ بہت کام آنے والی ہیں اس کے ساتھ ہم اپنے گھر کو ارگنائز کر سکتے ہیں ہمارا گھر بہت ہی صاف صفاف لگنے لگے گا اور منٹو سکنٹو میں بڑھنے والی یہ ٹرکس ہیں ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ٹیزی سوپر ٹرکس چینل اور میں ہوں ناز حسن آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ ہم لوگ بنانے جارے ہیں کیبل ٹائز کے ساتھ بہت زبردست قسم کے ہیکس جو کہ ہمارے عام روٹین میں دھوز مرہ کے کاموں میں ہمارے کام آئیں گے اور اتنے زبردست ہیں کہ ہماری زندگی کو بہت آسان کر دیں گے تو جی بینہ ٹائم ویس کے یہ چلتے ہیں آج کے فرسٹ ہیک کی طرف تو سب سے پہلے آپ نے تین یکیبل لے لینی ہیں اور تین تو میں لے رہی ہوں آپ کو جتنی کی ضرورت ہے آپ لے سکتے ہیں اس طرح سے فول کر لیں جیسے میں نے کر کے دکھایا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اسے اس طرح سے اپنے ہینگر میں ہینگ کر دینا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ جی اس کے اندر ہم لوگ اپنا دوسرا ہینگر لٹکا دیں گے اور ایسے ہی جتنے چاہے مرضی آپ لوگ ایک ہی جگہ پہ اپنے کپڑے سٹوڑ کر سکتے ہیں آپ کے علماری اگر چھوٹی ہے تو یہ جو طریقہ ہے یہ بیسٹ ہے کپڑے ہینگ کرنے کا ٹھیک ہے جی آپ کی کوئی زیادہ سپیس ویسٹ نہیں ہوگی اگر آپ کے علماری کی چڑائی کام ہے لمبائی زیادہ ہے تو یہ ورہا طریقہ بیسٹ رہے گا خاص کر کے بچوں کے کپڑے ارگنائز کرنے کا یہ طریقہ مجھے تو سب سے زیادہ بیسٹ لگا ہے امید کرتی ہوں آپ کے بھی کام آئے گا یہ دیکھئے کتنا پیارا زبردست لگ رہا ہے تو جی آپ بھی ضرور بنانا اسے اب چلتے ہیں جی اپنی ٹپ نمبر ٹو کی طرف ٹپ نمبر ٹو کچھ اس طرح ہے کہ یہ دیکھیں ہمارے اکثر کار ٹی وی کے پاس کیبل کی تارے ہوتی ہیں ٹی وی کی تارے ہوتی ہیں ڈیکوڈر کی تارے ہوتی ہیں چارجر کی تارے ہوتی ہیں اور بھی کئی ساری تارے ہوتی ہیں کبھی کبھار گرمیوں میں پنکھیں کی تارے ہوتی ہیں تو ایک جگہ پینا تاروں کا بہت جنجٹ ہوتا ہے تو اپنی ساری وائرز کو ارگرنائز کرنے کا یہ والا طریقہ جو ہے وہ یہ بیسٹ ہے آپ کی جتنی مرضی تاریں سب کے سامنے پڑی رہیں گی پھر بھی آپ کو شرمندگی محسوس نہیں ہوگی گندہ بلکل بھی نہیں لگے گا ہرگز میس کریئر نہیں ہوگا کیونکہ یہ ہم اتنا اچھا ارگرنائزر بنا رہے ہیں کہ اس کے ساتھ آپ کی ساری کی ساری وائرز ایک جگہ پہ ارگرنائز ہو کے رہ جائیں گی اس کے لئے کرنا کیا ہے ہم کو چاہیے ہوگی کیبل ٹائے اسے ہم نے ساری وائرز کو اکٹھے کر کے اس کے اردگرد لپیٹ دینا ہے ایک چکر دے دینا ہے اس کے بعد ہر تار کے درمیان جیسے دو تارے ہیں ان دونوں کے درمیان میں میں نے ایک کیبل ٹائے لگا دی ہے ایسے پھر نیکس دونوں کے درمیان بھی آپ نے یہی کام کرنا ہے اور اس کے بعد پھر سیم تو آپ اینڈ پہ دیکھئے گا اس کا کتنا اچھا ریزلٹ آئے گا اور یہ کتنی ہماری ارگنائز ہو جائیں گی وائرز اب جی یہاں پہ سیزر کی مدد سے جو ایکسٹرا پارٹ تھا اس کا اس کو ہم نے کٹ کر لیا ہے اور یہ فائنل لک آپ کے سامنے ہے دیکھئے اسے کتنا اچھے سے اس نے ارگنائز کر دیا ہے ساری کی ساری وائرز کو بان دیا ہے تو اس کو اتارنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے یہ ہم اگر آپ اتارنا چاہتے ہیں کوئی وائرز الگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آسانی سے ہو جائے گی میں ویڈیو کے اینڈ پہ آپ کو بتاؤں گی کہ اس کلپ کو ہم اوپن کیسے کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ اس کو کٹنا ہے ہم اس کو ایزی لی اپنے ہاتھوں سے اس کو اوپن بھی کر سکتے ہیں اچھا جی چلتے ہیں آج کی نیکس ٹیپ کی طرف نیکس ٹیپ کیا ہے ہم لوگ اگر کہیں جانا ہو سفر میں اور اس طرح سے لیٹر کو لے کے جانے ساتھ آگ جلانے کی کہیں ضرورت پڑ سکتی ہے تو اگر آپ نے لیٹر کو ساتھ لے کے جانا ہے تو اپنے بیکس میں رکھنے سے پہلے یہ کام آپ نے ضرور کر لینا ہے ایسے ہی بالکل مت رکھئے گا کہیں سے بھی وہ تھوڑا سا بھی دباؤ لگیا تو آگ جلنے کا یہ اندیشہ رہتا ہے اور ہترناک ثابت ہو سکتا ہے ہم سب کے لیے تو اس طرح سے ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کیبل ٹائے کو لے کے تو لیٹر کے جو اوپر والی جگہ ہوتی ہے وہاں پہ ہم نے اس کو فکس کا دینا ہے اگر آپ کا لیٹر کے ایک انف نہیں ہے تو اس کے لیے آپ ٹو کیبل ٹائز بھی لے سکتے ہیں میرے یہاں پہ لیٹر کا وہ جو بٹن ہے وہ تھوڑا بڑا ہے تو میں نے یہاں پہ دو ٹائے لی ہیں دونوں ٹائے کو اچھی طرح سے لیٹر کے اوپر والے حصے میں بٹن کے سائد پہ آپ اچھے سے فکس کر لیں اور جو تار بٹنے گی ایکسرا پارٹ ہے اس کو آپ کٹ کر لیں ٹیک ہے اب یہ دیکھیں آپ کا لیٹر بلکل سیو ہو گیا ہے آپ اسے کہیں پہ بھی رکھ سکتے ہیں یہ بٹر نیچے بلکل بھی نہیں جائے گا یہ آپ ٹی پیوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس بچے آپ کے گھر پہ زیادہ ہیں تو آپ لوگ اسے کر دیں تو آپ کا لیٹر جو ہے کہیں پہ بھی ایزی لی اوپر نیچے کرنے کے لیے کھولنے کے لیے تو امید کرتی ہوں یہ ٹی بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی اس کے بعد جی میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں کہ کیبل ٹائے اگر ایک بار بند ہو جائے تو وہ واپس کھل بھی سکتی ہے یہ نہیں ہوئے کہ بند ہو گیا تو اب اس کو کٹ گئی کھولنا پڑے گا نہیں ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے اس کے اندر ایک چھوٹی سی ہک ہوتی ہے جس کو ہم اگر پریس کر دیں نیچے کی طرف دبا دینا تو یہ ایزی لی کھل بھی جاتی ہے تو یہاں پہ میں آپ کو شو کرتی ہوں پتہ نہیں آپ کو صحیح سے نظر آ رہا ہوگا کہ نہیں لیکن اس جگہ پہ یہ جو اندر چھوٹی سی سکوئر جگہ ہے اس کے اندر ایک پتلی سی پتری کے جیسے نا ایک ہک ہے چھوٹی سی اس کو اگر آپ اپنے ناحن کی مدد سے نیچے کی طرف پریس کریں گے تو آپ کی یہ جو کیبل ٹائے ہے وہ بہت آسانی سے اپن ہو جائے گی اس کے لیے تھوڑا سا صفائی کا کام ہے دیہان سے کرنا پڑتا ہے ایک بار وہ ہک ہاتھ میں آ جائے تو بہت ہی آسانی سے یہ اپن ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں میں نے کتنے آسانی سے اس کو کھول دیا ہے تو یہ آپ اس کو ری یوز بھی کر سکتے ہیں امید کرتی ہوں میری آج کے ساری ٹیپس آپ کو اچھی لگی ہوں گی اگر اچھی لگی تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دینا اسی طرح کی انفرمیٹیو ہیکس والی ویڈیوز دیکھنے میں انٹرسٹ رکھتے ہیں آپ لوگ تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولنا جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ایک چھوٹی سی آحادیث شیئر کروں گے آپ کے ساتھ سنتے جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم صدقے سے عمر میں اضافہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا صدقہ اس کی عمر میں اضافہ کرتا ہے تو اس کا مطلب دیکھیں جی صدقہ کرنے سے عمر بڑھ جاتی ہے آگے سنیں اور بری موت سے بھی بچاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تکبر اور فہر کی بیماریوں کو زائل کرتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ملتے ہیں جی کسی اگلی اچھی سی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا دیر سرہ حیاء رکھئے گا اللہ نگبان